موسیقی نمشکار میں شیوہ وشواس سواغت ہے آپ سبھی کا بولی ووڈ لیجنڈ پہ زندگی لمبی نہیں بڑی ہونی چاہیے یہ ڈائلوگ ہے آنند فلم کا اور کچھ اسی طرح کی زندگی جیا کرتے تھے فلم انڈسٹری کے پہلے ایسے ایکٹر جن کے لیے سوپر سٹار کا درجہ ازاد کیا گیا بے شک ہم بات کر رہے ہیں ہندی سنما کے پہلے سوپر سٹار راجیش خنہ کی بولی ووڈ لیجنڈز میں آج جانیے راجیش خنہ کے فلمی سفر کو یہ گزل ہے نجیت ہے کوئی یہ میرے درد کی کہانی ہے یہ تو راجیش خنہ نے کہیں سوپر ہٹ فلمیں دی اور راجیش خنہ اپنے ہر فن مولا انداز کے لیے ہمیشہ سے مشہور رہے یہاں تک کی سٹرگلنگ کے دور میں جب باقی ایکٹرز پیدل میلو چل کے پریڈیوسرز ڈائریکٹرز کے یہاں کام مانگنے کے لیے چکر لگایا کرتے تھے اس سمیں راجیش خنہ اپنی سپورٹس کار میں جا کر کام تلاشا کرتے تھے ہندی فلم انڈسٹری کے سوپر سٹار راجیش خنہ راجیش خنہ کا جنم امرتصر میں 29 دسمبر سن 1942 میں ہوا راجیش خنہ کا پورا نام اس وقت تھا جتن خنہ بعد میں ان کا نام راجیش خنہ ہوا یوں تو راجیش خنہ ایک بزنس فائملی کو بلونگ کرتے تھے اور پیسے کی کوئی کمی بھی نہیں تھی لیکن پھر بھی راجیش خنہ نے فلم انڈسٹری میں کافی سٹرگل کیا اور ہیرا کردینے والی بات یہ ہے کہ جب راجیش خنہ سٹرگل کرتے تھے تو اپنی سپورٹس کار میں سٹرگل کیا کرتے تھے میرے سپنوں کی رانی کب آئے گی تو آئی رتما سٹانی کب آئے گی تو بیتی جائے زندگانی کب آئے گی تو چلیا تو چلیا میرے سپنوں کی رانی کب آئے گی تو آئی رتما سٹانی کب آئے گی تو بیتی جائے زندگانی کب آئے گی تو چلیا آتو چلیا راجش خندہ ممبئی کے گرگاؤں میں تھاکر دوار میں رہتے تھے ساٹھ کے درشک میں یونائٹیڈ پروڈیسرز آف فلم فیر ایک آل انڈیا کانٹیسٹ کیا کرتا تھا جس میں راجش خندہ ٹاپ ایٹ فائنلسٹ میں پہنچ گئے اور وہاں پر راجش خندہ کو ان کی پہلی فلم دی گئی فلم کا نام تھا آخری خط راجش خندہ نے حالکہ ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ آخری خط ضرور میری پہلی فلم ہے لیکن مجھے پہلا بریک ملا ایسا لیڈنگ ایکٹر ان رویندر داویز راز موسیقی یوں تو راجش خندہ نے دھیر ساری فلموں میں کام کیا عورت ڈولی بہاروں کے سپنے لیکن پھر بھی سپرسٹار کی کرسی ان سے تھوڑی سی دور تھی ہندی فلم انڈسٹری کا ہر ایک ایکٹر آج بھی راجش خندہ جیسا مقام حاصل کرنا چاہتا ہے ایک زمانے میں راجش خندہ نے لگاتار ایک کے بعد ایک قریب پندرہ ہٹ فلمیں دی راجش خندہ کا پلکے جھپکانے سے لے کر گانا گانے تک لوگوں کے دلوں میں یہ انداز گھر کر گیا فلم ارادنہ جیسے ہی آئی راجش خندہ ہندی فلم انڈسٹری کے پہلے سپرسٹار بن گئے راجش خندہ کا پلکے جھپکانہ گانا گانا اور ہیروینز کے ساتھ ایک انوکھا رومینس دنیا کو بہت پسند آیا ارادنہ فلم کے بعد رات و رات راجش خندہ کو پہلا سپرسٹار مال لیا گیا سب رنگ رلیاں پوچھ رہی ہیں گیت پنگھٹ پہ کس دن گائے گی تُو میرے سفنوں کی رانی کب آئے گی ویسے تو راجش خندہ کو رومینٹک ہیرو کا ہی درجہ دیا گیا لیکن لارجن دن لائف کیریکٹر آنند کو نبھانے کے بعد سب کو ہی ماننا پڑا کہ راجش خندہ وہ کلاکار ہے جو ڈھل سکتا ہے کسی بھی کردار کے سانچے میں راجش خندہ نے فلم انڈسٹری کے اندر رومینس کا ایک نیا دور شروع کیا تھا لیکن فلم آنند میں راجش خندہ کی کوئی بھی ہیروین نہیں تھی اور آنند کا کردار راجش خندہ کے لیے ایک لائف ٹائم کردار بن گیا سرپ ہو میرے سننے میں سرپ شولے ہیں میری آنکھوں میں سرپ پانی ہے آہو موشائے زندگی اور موت اوپر والے کے ہاتھ ہیں جہاں پناہ اسے نہ تو آپ بدل سکتے ہیں نہ میں ہم سب تو رنگ منچ کی کٹ پتنیاں ہیں جن کی ڈور اوپر والے کی انگلیوں میں بندی ہیں کب کون کیسے اٹھے گا یہ کوئی نہیں بتا سکتا ہے ہاں 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 باو موشائے آج تک کسی نے اپنی موت نہیں دیکھی لیکن میں وہ اب آگا ہوں جو ہر روز ہر پل ہر لمحہ اپنی موت دیکھ رہا ہے تمہارے چہرے پر تمہاری آنکھوں میں نہیں باو موشائے نہیں میں اپنی موت دیکھ سکتا ہوں لیکن تمہارا یہ ڈرہ ہوا چہرہ نہیں دیکھ سکتا میں چلا جاؤں گا کل ہی یہاں سے چلا جاؤں گا فلال بولی ووڈ لیجنڈز میں وقت ہو چلا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے لوگ انتظار کیا کرتے تھے راجش خنہ کی ایک جھلک پانے کو آپ بنے رہے اس کے اس نیوز کے ساتھ موسیقی